اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمامی حضرات انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھ لیجئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی عزت و تقریم کے لائق زینتِ بزم سادات و علماء محترم و مکرم مہمانانِ زیوکار اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزمِ پاک میں شریک ہیں جس کے نسبت بڑی گیارویں شریف کے ساتھ ہے میری دعا ہے کہ اللہ کے عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہے اقدس میں قبول و منظور فرمائے دوستانِ مکرم آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر انتظامیہ محفل مبارک بات کے مستحق ہیں اور بالخصوص اس مسجد کی کمیٹی اور جتنے بھی عاشقانِ مصطفیٰ نے اس محفل کو ترتیب دیا ہے اللہ کریم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے آج کی اس خوبصورت بزمِ پاک میں میرے برادرِ اکبر ہمارے اس شہرِ کراچی کی ایک جانی پہچانی شخصیت صدر سنی علماء کونسل میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشرف صاحب گورمانی داما اکبال ہو آپ نے مجھے حکمن فرمایا تھا کہ ان دوستوں کی خواہش ہے کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم تہ پایا تھا میں حاضرِ خدمت ہوں اور میرے ساتھ علامہ صاحب کے بڑے بیٹے حضرتِ علامہ مولانا ڈاکٹر ابو بکر گورمانی صاحب آپ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اللہ کریم آپ کی زندگانی میں بھی برکات عطا فرمائے دوستانی عزیز علامہ قاری محمد اشرف گورمانی صاحب آپ نے بھی تشریف لانا تھا لیکن جو کہ کل آپ کے بتیجے انتقال کر گئے تو اس سلسلے میں آپ کو پنجاب جانا پڑا تو انہوں نے پھر اپنے بیٹوں کی ذمہ داری لگائی حسنین صاحب بھی میرے ساتھ ہیں اور ابو بکر صاحب بھی میرے ساتھ تشریف لائے ہیں اللہ کریم اس ہمارے مرہوم کی بخشش فرمائے اور جتنے بھی ہمارے باقی احباب ہیں سب کی اللہ تعالی خیر فرمائے مفتی مریب الرحمن صاحب کی بلا آپ کا بھی پیغام نامہ میرے تک پہنچا تھا آج آپ کی آنکھوں کا آپریڈ ہوا ہے تو آپ بھی یہاں حاضر نہیں ہو سکیں گے ورنہ وہ بھی ضرور آتے چونکہ مفتی صاحب آپ کو پتا ہے جہاں ٹائم دیتے ہیں وہاں ضرور جاتے ہیں اور بڑا با مقصد پیغام مفتی صاحب کی بلا دے کے جاتے ہیں اور بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ زور لگانے والے بھی وہ بات اپنی اس زور سے نہیں کہہ سکتے جو دھیمے لہجے میں مفتی صاحب کہہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ کریم ان کو بھی صحتیابی نصیب فرمائے اور خیر و برکت اتا فرمائے اچھا اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں بچے ادھر میری طرف دیکھیں گے بچے اس کو بھی موبیل سے نکالو نظرہ یہ آپ نہ سارے اٹھ کے نہ باہر چلے جائیں اٹھ کے بچے باہر چلے جائیں بڑے ذرا میرے سامنے آکے بچے آپ چلے جائیں میرے بیٹے آپ بچے جو ہیں نا بچے یہ چھوٹے ہوتے ہیں نا تو چونکہ یہ جگہ جو ہے یہ بڑوں کی ہے بیٹے سنائے میری بات کو بڑوں کو آگے آنے دیجئے آپ پیچھے ہو جائیں شاب آئے گزرنے دو ان کو بیٹے گزر جاؤ گزر جاؤ شاب آئے ان کو بھیج دیجئے بڑے آگے آجائے ہیں میرا خیال ہے بڑا شرما رہے ہیں آپ حضرات اللہ کریم آپ کی شرم کو دور فرمائے جناب شرم دور ہوگی بیچ میں جگہ خالی ہے تو تھوڑا آگے آگے پرو فرما لیجئے بیٹے باہر چلے جاؤ نا یار باہر چلے جاؤ چھ 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 اس کو یہ دکھتا ہے میرے بچے کو شابہ شابہ جلدی آپ ادھر آ جائیے بھئی اللہ اکبر بیٹھئے بھئی بیٹھئے ازرات بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے کہاں پر جو یہاں کھڑے ہو رہے نا کھڑے نہیں ہونا کیمرے والے بھی چلا کے ذرا بیٹھ جائیں گے ہیں باہر وہ لگی ہوئی ہے کیا اس کو کہتے ہیں سکرین وغیرہ سیمڈی پتہ نہیں کیا بلا ہوتی ہے یہ تو آپ باہر بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں جن کو یہاں آسانی ہو وہ یہاں بیٹھ جائیں تشریف رکھیں اور بالخصوص سامنے والے دروازے پر کوئی نہ کھڑا ہو تاکہ پیچھے والوں کی زیارت بھی میں کر سکوں جی حضرت کریں شروع سبق سبحان اللہ تو فرما دیجئے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ علیہ خمسین مرتن فی کل یومن صافحتہو یوم القیامہ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑے گا میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا اس واسطے پچاس مرتبہ درود پاک پڑنے والے وظیفے پر عمل فرمائیں پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بشک پچاس ہزار مرتبہ پڑھ دیجئے ضرور درود پاک پڑھا کریں اس کی دمک کم کریں گے جی بیٹے اس کی دمک نمان ہے یہ اپنا ماشاءاللہ نمان اس کی دمک کم کر کے صرف آواز کو سادہ کیجئے مسجد ہے نا تھوڑی گونج رہی ہے دوستانی گرامی جو میں نے آیاء کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سورہ الانعکو انقبوت کے اندر یہ آیت تویبہ ہے فرمایا کہ جو بندے ایمان لا کے نیک آمال کرتے ہیں ہم اس کو اپنے صالحین بندوں میں شمار فرما لیتے ہیں اس آیاء کریمہ کی اگر تفسیر پڑھی جائے تو ایک سادہ بات جو تمام مفصلین نے لکھی وہ یہ ہے کہ دینِ مطین پر جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیک یعنی ولی بنا لیتا ہے اور یہ حقیقت ہے کوئی بھی جب دینِ مطین پر عمل کرتا ہے تو اس دین کا اثر اس بندے کی طبیعت پر ظاہر ہو جاتا ہے آپ دیکھیں قرآنِ مجید جو زیادہ پڑھنا شروع کر دینا تو کچھ نہ کچھ آیتیں اس کو خود بخود یاد ہو جاتی ہیں ایسے ہی ہے نا آپ ادرات کو کوئی وظیفہ بھی ہے اگر آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں تو دس پندرہ دنوں کے بعد وہ وظیفہ خود بخود آپ کی زبان پر چڑھ جاتا ہے اور آپ کو زبانی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس چیز کے ساتھ بنجے کی اٹیچمنٹ زیادہ ہو جائے تو اس کے ساتھ بندے کی طبیعت معنوس ہو جاتی ہے اور پھر اس کا اثر بھی طبیعت پر ہوتا ہے قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے جو دینِ مصطفیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو اس کا اثر یہ اظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ پھر اللہ کا ولی بن جاتا ہے وہاں سمجھا رہی آپ اظرات کو اچھا اگر یہ کہا جائے کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں کوئی ولی نہیں ہوتا کوئی بزرگ نہیں ہوتا کوئی نیک نہیں ہوتا جس کو آج کل کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ باب بیت شاہی کوئی نہیں ہندی اگر کوئی یہ کہے تو یقین کیجئے وہ قرآنِ مجید کی بے شمار آیات کا انکار کر رہا ہے اور در پردہ وہ دین کی کمزوری لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے جو کہ ہے نہیں اور کمزوری کیا بیان کر رہا ہے کہ اس دین پر عمل کرو گے تو تم کچھ بھی نہیں بن سکتے بس کلمہ پڑھ کے جیسے سادہ مسلمان ہیں تم ویسے ہی رہو گے جبکہ یہ نہیں ہو سکتا جو کلمہ پڑھ کے اس دین پر عمل کرتا ہے لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے اور جو اولیاء کا انکار کرتا ہے وہ تو دینِ مصطفیٰ کی کو کئی پلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بزرگ تھے کوئی شہی نہیں بابے تھے کوئی شہی نہیں ولی تو ہوتا ہی نہیں اور بھائی جان جو دین پر عمل کرے گا تو ولی بنیں گے یہ ہوئی نہیں سکتا دین پر عمل کریں اور ولی نہ بنیں اللہ نے خود فرمایا فرمایا جو ایمان لا کے نیک عمل کریں گے ضرور ضرور ہم انہیں ولیوں میں شامل فرمائیں گے تو جب میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ دین پر عمل کرنے والا ولی بن جاتا ہے تو بھائی جان پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کہنا کہ بزرگ کوئی شہی نہیں یہ غلط بات ہے اس سے اگلا پہلو بھی سن لیجئے کائنات میں جتنے ولی ہیں یہ ویڈیو چل رہی ہے آپ ذرا غور سے ان باتوں کو سنیں گے لائی بات میں سن لیجئے گا یہ آپ کے لیے ضروری ہیں جتنے سامنے بیٹھے ہو جتنے ولی ہیں مجھے خوشی کے ساتھ یہ کہنے میں فخر محسوس ہو رہا ہے وہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت میں ہیں کسی اور گروپ پر گروپ میں نہیں ہیں یہاں پر دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے پہلی بات اہل سنت کے سچا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جتنے ولی ہیں وہ سب سنیوں میں ہیں اور دوسری بات بھی سنیے گا یہ دوسرا پہلو ہے ولایت کی مہر لگاتا کون ہے وہ حضرت مولا علی لگاتے ہیں سمجھ آئی نا ان کی اجازت سے حضور غوث پاک جو اس وقت غوثیت کبرا پر فائز ہیں وہ ولایت کی مہریں لگاتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں کہا جی بالکل ایسے ہی ہے تو میں نے کہا پھر کیا مولا علی کو سنی ہی پسند آتے ہیں کہ وہ مہر لگاتے ہیں پانچار بندے ابھی بھی خاموش بیٹھیں آپ سبان اللہ کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں یار ایک بندہ ساری جنگی علی کا نام لے اور اس میں ولی نہ ہو اس کا مطلب ہے تم نے علی کا نام لیا نہیں ورنہ تو ولی بنتا تو علی کا نام ایسے لے جیسے سننی لیتا ہے علی کے نعرے بھی لگاتا جا ولی بھی بنتا چلا جا اب یہ دوسرا پوائنٹ ہے اور یہاں سے ہی بات کو سمجھ آ جانا چاہیے بندہ علی کا اتنا نام لے اور علی خیراتی نہ ڈالے اب آس سمجھ رہے نا اس کا مطلب یہ ہے علی کے نام لینے یہ سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے آپ نے علی کا نام لینا ہے تو ویسے لو جیسے علی چاہتے ہیں پھر حضرت علی موبائل سے نکلیے میرے بیٹے میری طرف دیکھئے یہ جب آپ اس طرح کر کے آئیں گے تو پھر آپ کی کامیابی ہوگی ورنہ آپ کبھی کامیاب ہو سکتے نہیں اس بات کو آپ ذہنے جائیں یہ دوسری بات میں نے بتائیے اب تیسری بات بھی سن لیجئے یہ جو ولایت ہے نا ولایت یہ ایک ضروری عہدہ ہے میں نے کیا کہا یہ ایک ضروری عہدہ ہے جو ہر امت کو عطا کیا گیا چونکہ ہر امت میں پہلے نبی آتا تھا نبی کے بعد بنتے تھے صحابی اور پھر اس نبی کی اہلِ بیت جو گھرانے والے کلمہ پڑھتے وہ اس کی اہلِ بیت سب نبیوں کی اہلِ بیت اور صحابہ جن جن کو یہ شرح ملا ہے وہ سارے جانتے ہیں پڑھنے پڑھانے والے بھی جانتے ہیں تو اس کے بعد ان کی امت میں پھر جو دین پر عمل کرتا تھا اس نبی کی باتوں پر عمل کرتا تھا تو وہ اللہ کا ولی بنتا تھا یہ سلسلہ پھر نبی پاک علیہ السلام کی امت تک آیا اللہ کے آخری نبی تیرے اور میرے نبی ہیں میرے نبی کے بعد اب قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا یہ تو آنی سکتا اچھا جب نبی نہیں آئے گا تو کوئی صحابی نہیں بنے گا اس کی وجہ یہ ایسے آبی بنتا ہی تاب ہے جو نبی کو دیکھے اور کلمہ پڑے یا اگر آنکھیں نہیں دیکھ نہیں سکتا تو نبی پاکی بارگاہ میں چال کے کلمہ پڑے جیسے حضرت عبداللہ بن امہ مکتوم تھے سمجھا رہی ہے نا آپ حضرات کو تو یہ اب آقا کریم تو پردہ فرما گیا ظاہری طور پر اب یہ سلسلہ ہو گیا باند پھر بنے تابی تابیوں کا سلسلہ بھی باند جو کہ تابی بنتا ہے اسے آبی کو دیکھ کر اب جب وہ پردہ کر گیا تو یہ سلسلہ باند ہو گیا پھر آ گیا تابہ تابی وہ بنتے تھے تابیوں کو دیکھ کر جب وہ سلسلہ بھی باند ہو گیا تو اب آگے قیامت تک کے لیے کیا سارے کلمہ پڑھنے والے سادہ رہیں گے نہیں جو دین پر عمل کرے گا وہ اللہ کا ولی بنے گا اچھا ولایت کے پھر درجات بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے غوث ایک ہوتا ہے کتب ایک ہوتا ہے ابدال ایک ہوتا ہے اوتاد ایک ہوتا ہے نجیب اس کو نوجابہ کہتے ہیں سمجھا رہی ہے اور اس کے علاوہ ولایت کے بہت سارے شعبے ہیں یہ ضروری نہیں کہ جو ولی ہو ہر اعتبار سے اس کی ذمہ داری ہو نہیں یہ جو اوتاد ہوتے ہیں ان کی الگ یہ وجہ علال جبال اوتادہ اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں تمام مفسرین نے لکھا ہے فرماتے ہیں کہ جس بندے کو خواب میں پہاڑ نظر آئے نا پہاڑ اوتاد یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں نا پہاڑ ان کو اوتاد کہا گیا ہے زمین ہلتی تھی اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو میخوں کی صورت میں ٹھوک کر زمین کو اللہ نے ساکن کر دیا اس کو اوتاد کہتے ہیں وطد کیل کو کہتے ہیں جو کیل لگا کے ہم کسی چیز کو مضبوط کرتے ہیں زمین کے کیل یہ پہاڑ ہے علماء تفسیر نے لکھا ہے جب کسی بندے کو خواب میں پہاڑ نظر آئیں تو فرمائے اس کی تعبیر یہ ہے وہ اپنی زندگی میں ایسے ولی کو دیکھے گا جسے اوتاد کہا جاتا ہے یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ پنکھا نہیں چلانا بھی میرا نا پنکھا نہیں بس مجھے پسینہ آئے گا تو مزا آئے گا آپ سبحان اللہ فرمائیں گے تو ڈبل آئے گا ٹھیک ہے ذرا گوھر فرمائیں گے آپ ازرات تو کہنے کا مقصد یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا ان کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں اور پھر اللہ کے ولی کی طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں کئی حضرت ابراہیم کی طبیعت پہ ہوتے ہیں سب کچھ اپنے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں کئی حضرت عیسی علیہ السلام کی طبیعت پہ ہوتے ہیں کہ بڑی کرامات اور بڑے شانیں دکھاتے ہیں لیکن ساری زندگی اپنا گھر نہیں بناتے حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنا گھر کوئی نہیں بنایا تھا اچھا کئی حضرت موسی علیہ السلام کی طبیعت پہ ہوتے ہیں کہ طبیعت بڑی جلالی ہوتی ہے سیدھی بات کروگے تو بچوگے ورنہ تھپڑائے گا مو دوسری طرف ہو جائے گا سمجھائیے اور یہ جملہ سن کے آپ کو خوشی ہونی چاہیے کچھ ولی تیرے اور میرے نبی کی طبیعت پہ ہوتے ہیں اور جو نبی کی طبیعت پر ہیں ان کے امام کا نام غوثِ آزم عبدالقادر جی لانی ہے سمجھا اب وہ جو جس کی طبیعت پہ ہوتا ہے تو اس طبیعت کا اظہار بھی ہوتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طبیعت پہ ہوگا اصحار قربانی جذبہ محبت پیار یہ اس کے اندر ہوگا حضرت موسی علیہ السلام کی طبیعت پہ ہوگا جلال بڑے سے بڑا فراؤن ہوگا ٹکر جائے گا توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے ٹھیک ہے اور اگر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طبیعت پہ ہوگا کمال شان بہت ہوگی لیکن گھر تک نہیں بنائے گا کیا کرنا ہے گھر آبان سمجھ آئیے اور اگر نبی پاک کی طبیعت پہ ہوگا تو اس کا اظہار حضر غوث پاک پسینہ تاتا تو خوشبو آتی تھی ہاں ہاں پسینہ تاتا خوشبو آتی تھی آپ کے جسم پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی جیسے نبی پاک کے جسم پر نہیں بیٹھتی تھی طبیعت مصطفیٰ کی تھی نا اس لیے آپ نے اپنے قصیدہ غوثیہ میں فرمایا فرماتے ہیں جس طرح نبیوں میں میرے مصطفیٰ کی شان سب سے جدا ہے ولیوں میں فرمایا عبدالقادر تیری شان سب سے جدا ہے اور یہی سے میں ایک بات بتلا دوں آپ حضرات کو حضر غوث پاک رضی اللہ تعالی آپ سے آپ نے جب یہ فرمایا نا کہ میرا جو جسم ہے میرا جو طریق ہے میرا جو سلوک ہے میرا جو راستہ ہے وہ میرے نانا جان والا ہے اس لیے میرے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے اس لیے میرے جسم پر بکھی نہیں بیٹھتی تو ایک بند نے سوال کیا توجہ ایک بند نے سوال کیا علامہ ابو بکر صاحب وہ کہنے لگا پھر نبی پاک کے اوپر تو بادل سایا کرتا تھا تو آپ کے اوپر کیوں نہیں سایا کرتا میرے غوث پاک رضی اللہ کیا جواب دیا فرمایا بادل آیا تھا سایا کرنے تو میں نے کہا چلا جا کوئی نبی نہ سمجھ بیٹھے کچھ فرق تو رہ جائے نا کوئی توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ اگراتی تو وہ غوث آدم ہو کے نبی کی برابری نہیں کرتا تو یہ گلی کا چوڑا ہو کے برابرییاں کرتا ہے ابہ ہٹ جیسے ہے میرے نبی ویسا نہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے ہیں میرے آقا ویسا نہیں تو حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے آپ کو یہ کمالات عطا فرمائے تھے کہ آپ آقا کریم علیہ السلام کے طبعہ ببارک کے مطابق آپ ولی تھے اور صرف یہاں تک بات نہیں میرے عزیز ولایت جو ہے نا ولایت اس کے بارے میں آپ کو ایک ایسی بات بتلاوں جو آپ کے علمیں بھی اضافہ کرے اور آپ کو پتہ چلے کہ اہل سنت کا میار کیا ہے یاد رکھیں ولایت کو رافضی بھی مانتے ہیں ولایت کو سنی بھی مانتے ہیں ولایت کو خارجی یہ نجدی یہ بابی یہ بھی مانتے ہیں یہ سارے مانتے ہیں ولایت کو کہ ولایت ایک عہدہ ہے لیکن فرق کیا ہے اب درہا سنیے گا جو رافضی ہے نا وہ کہتے ہیں جو ولایت ہے نا ولایت یہ صرف سیدوں میں ہوتی ہے کوئی اور ولی نہیں بن سکتا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ولایت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے منصوص ہوتی ہے جیسے نبوت منصوص ہوتی ہے جن کی دوسری جرد ہے پہلی کہ سید میں ہو اور دوسری وہ کہتے ہیں کہ منصوص ہو اور تیسری کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد جتنے نبی ہیں ان سب سے ولایت افضل ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد علی کا رتبہ ہے جبکہ یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ توجہ ہے دی آپ سب از رات کی اب یہ بات درہ سمجھنے کی کچھ کریں رافتی بھی ولایت کو مانتے ہیں یہ علمی پوائنٹ ہے علمی پوائنٹ بھی سن لیا کرو یہ آپ کے لئے بہت فائدہ ماند ہے رافتی بھی ولایت کو مانتے ہیں لیکن ان کی ایک اپنی تشریح ہے ان کا اپنا جہان ہے ان کی ایک اپنی دنیا ہے میں تنقید نہیں کر رہا میں صرف آپ کو معلومات دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم نے کیسے ماننا ہے اچھا ادھر سے آ جائے خارجیوں رافتیوں بابیوں کی طرف تو وہ آکے کیا کہتے ہیں وہ آکے کہتے ہیں ہمارے نزدیک ولایت ہے پر جو ولی ہوتا ہے نا بلکل بے اختیار ہوتا ہے جو تم کہتے ہیں نا ولی ہوتا ہے طاقت ہوتی ہے کر لیتا ہے مدد کرتا ہے فلاں نا 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 یہ ولی نہیں کر سکتا ہوتا ہے کرتا بھی کچھ نہیں تو میں نے کہا بے اکل کی اندے مجھے یہ بتا ولی ہوتا کون ہے کہ اللہ کا دوست تو میں نے کہا ایس ایچو کا دوست ہو تو بہت کچھ کر لیتا ہے جو اللہ کا دوستو وہ کرتا ہی کچھ نہیں ہے آباز کمزوروں والی یہ آپ حضرات کی بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات تو یہاں سے ہی ان کا پتہ کٹ جاتا ہے اور دوسری بات یہ جو خبار جائیں یہ ان کا الائی تو قرآن میں سے بھی ہو جاتا ہے اب دیکھیں نا انیس واپارہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے آپ نے فرمایا تخت کون لائے گا افرید جن فرما چھڑوے تو نہیں کوئی اور ہونا چاہیدہ ہے بات لمبی مطلب اس نے کہا کہ میں چار گھنٹوں میں لے کے آوں گا چار ساعتوں میں بیٹے بیٹھئے عزیز بیٹھئے اصل میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں تو مجھے تقریر بھول جاتی ہے سبحان اللہ فرمائیں گے پیار کے ساتھ اور میں بڑا خاص پوائنٹ آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ نے افرید جن سے کہا اس نے کہا میں تو اتنی دیر ملا سکتا ہوں تو فرمایا نہیں اتنی دیر مجھے جلدی والا چاہیے تو وہ بیٹھ گیا تو آپ کی امت میں سے آپ کا ایک امتی شخص جس کا نام آصب بن برخیہ تھا اور قرآن نے اس کا تعرف کرائے قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ فرمایا وہ وہ تھا جس کے پاس ان کی کتاب کا علم تھا اور یہ من تبعیزیہ ہے یہ عربی کی ایک گرائمر کی ٹرم ہے تبعیزیہ اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں تھوڑی ہے مطلب کیا ہے کہ پوری کتاب کا علم نہیں تھا تھوڑا سا علم تھا اچھا جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا اس نے کیا کیا وہ کہتا ہے یہ تخت میں لے کے آتا ہوں دو مہینے جانے کا سفر دو آنے کا بعد انہیں تین بعد انہیں چھ مالکیں ہیں اچھا تو آپ نے پوچھا بھئی تو کتنی دیر میں لے کے آئے گا ہے تو میرا امتی بیٹھا تو میرے سامنے ہے کتنی دیر میں لائے گا اس نے کہا حضرت آنکھ کا پلک جپکنے سے پہلے پہلے لے کے آؤں گا اب ان خارجیوں سے پوچھو کہ تم تو کہتے ہو ولی کر ہی کچھ نہیں سکتا ولی ہوتا ہے پر ہوتا بے اختیار ہے ابے جاہلو قرآن بتا رہا ہے ولی اگر سلیمانی ہو وہ اتنی طاقت رکھتا ہے اگر ولی محمدی ہو تو پھر کتنی طاقت رہے گا بھائی توجہ ہے حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں ہے اب اس بات کو آپ سمجھیں یہ ہوتی ہیں ضروری باتیں جو ایک سنی بندے کو یاد ہونی چاہیے کہ ولایت کا میار روافظ کے نزدیک کیا ہے اور ولایت کا میار خبارج کے نزدیک کیا ہے روافظ کہتے ہیں کہ ولایت منسوس من اللہ ہے سیدوں میں ہے اور نبی کے بعد سب سے افضل وہی ہوتے ہیں یہ عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہے یہ ان کا اپنا ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے ادھر سے آجاؤ خبارج وہ کہتے ہیں ولی ہے پر کرتا کچھ نہیں ابے جاہل کیوں نہیں کچھ کرتا قرآن تو بتا رہا ہے جس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم ہے اور کتاب بھی حضرت دعود علیہ السلام کی ہے اور سوری حضرت سلمان علیہ السلام کی ہے بھئی تھوڑا سا علم ہے جس کے پاس تو اس کا یہ حال ہے تو جس غوثِ آزم کے پاس اتنا علم ہے کہ علامہ ابن جوزی جیسا بندہ آپ کی محفل میں بیٹھا ہو تو وہ کہے کہ آیا تو تھا دیکھنے کہ اس ولی کے پاس کتنا علم ہے غوثِ آزم نے ایک آیت پڑھی ایک تفسیر بیان کی دوسری کی تیسری کی چوتھی کی پانچویں کی چھٹی گیارہ تفسیریں مجھے آتی تھی گیارہ کے بعد چالیس تفسیریں ایسی بیان کی جن کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا اتنا علم ہے غوثِ آزم کے بعد تو میں نے کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم ہے اگر وہ سلمانی ولی اتنی طاقت والا کام کر سکتا ہے تو غوثِ آزم کیا بیڑی بھی نہیں ترہا سکتا ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی کہ کوئی نہیں آرہی تو میسی بھی تماشے بنا رہے ہو اور پھر حضور غوث پاک کوئی آم ولی نہیں آپ کے پاس کوئی آم علم نہیں ہے آپ نے اٹھارہ سال کی عمر میں مروجہ علوم حاصل کر لیے تھے کتنے سال کی عمر میں بول دیجئے کچھ نہیں ہوگا آپ کو اٹھارہ سال کی عمر میں مروجہ علوم اس وقت کے جو تھے آپ نے وہ سارے حاصل فرما لیے اور اس کے بعد آپ نے ریاضت شروع کی تھی دیکھو کوئی شریعت سیکھی اٹھارہ سال کی عمر میں آپ آگے طریقت کی طرف حالانکہ مادرزاد ولی ہیں یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے سمجھا رہی نا کوئی بندہ سارا کو جانتا ہونا پھر بھی اس کا امتحان لیا جاتا ہے آپ دیکھیں ایک بندہ گاڑی چلا لیتا ہے لیکن اس کو لائسنس نہیں جاری ہوتا کہتے ہیں بھائی جان یہاں کہ ٹرائی دو آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی دری بات پر ہے اس کا کیا مطلب ہے حضور غوث آزم سب کچھ جانتے ہیں لیکن پھر بھی فرمایا کہ اگر غوث بننا ہے تو آؤ ٹرائی میں اور غوث پاک نے پھر وہ جو ریاضت کی کتنے عرصے کی تھی پچیس سال تک فرماتے ہیں عراق کے جنگلوں کے اندر میں نے رب کی عبادت کی پڑھا بھی پڑھایا بھی جتنے لوگ آتے تھے سب کو اور فرمایا یہاں تک کہ اللہ مجھ پر راضی ہو گیا اور اللہ رب العزت نے مجھے مقام قتبیت عطا فرما دیا اب سمجھا رہی اس کا مطلب ہے پڑھنے پڑھانے والے کتب ہوتے ہیں اور ہم نے جاہلوں کو کتب بنایا ہوگا ہے چھوپی ہو گیا علامہ صاحب صحیح باتیں سن گئے ہیں عالم کو ولی کوئی نہیں مانتا حالانکہ ولی ہوتا ہی عالم ہے ہاں ہاں آلہ عدرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک بند نے سوال کیا جاہل ولی بن سکتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو آپ نے فرمایا یہ تیشدہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو کبھی ولی بناتا ہی نہیں ہے جاہل کبھی ولی نہیں بان سکتا آج کل آپ دیکھ لیں کئی پیرے طریقت جن کے ہاتھوں میں آپ ہاتھ دیتے ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہی کوئی نہیں بس کیا ہے میں فلان کے گھر پیدا ابے فلان تو کچھ تھا تو کیا ہے اب جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر ہماری مخالفت میں آ جاتے ہیں اور سب سے پہلے جاہل مرید آتے ہیں ابے ہمارے پیر کو یوں کہا میں نے کہا یہ پیر ہے ہی نہیں آپ پریشان ہوگا جس کا پیر ایسا ہے وہ نہ بولے جس کا اچھا ہے وہ بولے اچھا تو پھر آپ چھپ کیوں ہوتے جو میں بات سمجھ یہ پیر ہے ہی نہیں یہ تو اس کے گھر میں پیدا ہو گیا بھائی جان پیرے طریقت ہونے کے لیے پہلے پیرے شریعت ہونا پڑتا ہے آپ سمجھے حضور غوث پاک جیسا پیر وڈہ پیر اگر وہ اتنا علوم و فنون حاصل کرتا ہے تو آج کل کے چھوٹے چھوٹے پیر ان کو حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ضرور علم ہونا چاہیے پھر اس پر عمل ہونا چاہیے پھر چل کے بندہ مقام قطبیت پہ آتا ہے مجھے یاد بڑھتا ہے آپ ویسے بھی جو علماء ہوتے ہیں آپ ان کو ولی نہیں سمجھتے ہاں یہ میں آپ کو صحیح بتا دوں ورنہ حقیقت یہ علماء کی اقتعداد ہے جن میں اللہ کے ولی ہوتے اقتعداد ہے ہاں لیکن ہم مانتے نہیں کیوں ہمارا ایک ذہن بنا دیا گیا ہے پیر اور ہوتے ہیں مولوی اور ہوتے ہیں یہ ایک ذہن بنا دیا جبکہ ایسی بات نہیں ہے مفتی آمد یارخہ نئیمی نے پانچمیں جلد میں لکھا ہے تفسیر نئیمی کی آپ کے بعد نے ایک شخص آیا اس نے آ کر کہ حضرت میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بنوں بیٹے موبائل جیب میں ڈالیجی آپ آپ بھی بیٹے جیب میں ڈالیجی ہیں جیب میں جھولی میں رکھیں گے تو آپ کو یہ تقریر نہیں سننے دے گا نراز تو نہیں ہوئے آپ حضرات میری ایک توجہ ہوتا یہ ہے میرے سینسر بہت کام کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی سبق سنا ہوں بھائی جان آپ سنیں ذرا مفتی آمد یارخہ نئیمی کے بعد بند آیا کہ میں ولی بھی بننا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے مجھے پہچانے بھی کوئی نہ بس میں چھپ چھپا کے رہوں پہچانے کوئی نہ تو آپ نے فرمایا یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے اس نے کہا حضرت وہ کیسے کون سے جنگل میں جانا پڑے گا کون سے علاقے شہر اور ملک میں جانا پڑے گا فرمایا نہیں تمہیں شہر میں جانا پڑے گا شہر میں کیسے چھپوں گا فرمایا کسی مسجد کا امام بن جا تجھے کوئی ولی سمجھ جائے تو کہنا آپ سمجھا رہی ہے آپ ادراحت کو ہم نے مسلح پر کھڑے ہونے والے کو کبھی پیر سمجھے نہیں یہ تو مولوی ہوتا ہے پیر تو وہ ہوتا ہے جو ایسی روم میں ہو جو جمعہ پڑھائے جو تمہارے بچوں کے کانوں میں آزان دے جو خوت ہو جائے جنازے پڑھائے بعد میں سوئم میں آئے جناب اس کو ہم ولی کہے یہ تو مولوی ہے یہ تو تنخواہ لیتا ہے پیر تو وہ تھا جو سال کے بعد آپ کے پاس آئے اور آ کے چندہ ہی کٹھا کرے اور چل پیر تو وہ ہوتا ہے نا بولنا نہیں ہے میری جان کہیں کو سون نہ لے اوہی یار مسئلہ کی حقیقت کو سمجھو خدا کے بندو اگر یہ ولی نہیں تو پھر کوئی بھی ولی نہیں ہاں جرامی قدر حضرات بس اللہ ہمیں اخلاص عطا کر دے سمجھ عطا کر دے جتنے سیولہ قائد سیولہ مال سیولہ فال ہمارے علماء ہیں نا مسلح پر کھڑے ہونے والے ممبر پر کھڑے ہو کر تقاریر کرنے والے اپنے مسئلح کو نہ بیچیں بیلکل حقیقت کو بیان کریں وہ اللہ کے ولی ہوتے یاد رکھ لیجئے بس اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا کر دے اب آجا یہ ذرا اگلی بات ابھی وہ بات ختم نہیں ہوئی نا روافض کے نزدیک اور میار ہے ولایت کا خوارج کے نزدیک اور ہے روافض کہتے ہیں نبوت نبوت سے بھی آگے نکل جاتی ولایت یہ بھی غلط ہے خوارج کہتے ہیں بے اختیار ہوتے ہیں یہ بھی غلط ہے سننی کیا کہتا ہے سننی کہتا ہے یہ جو مقام ولایت ہے نا ولی جو ہوتا ہے وہ غوث ہو کتب ہو یا عبدال ہو فرمایا کہ جب اللہ اس کو غوث کتب یا عبیال بنا لے فرمایا پھر یہ ہوتا با اختیار ہے یہ بے اختیار نہیں ہوتا ہے اور یہ کہنا کہ نبوت سے آگے نہیں ہمارے نزدیک سب سے پہلے ولی اس امت کے صحابہ اکرام ہے اور جب لفظ صحابی کہا جا تو اہلِ بیعت بھی بیچ میں ہوتے ہیں لیکن میں شک دور کرنے کے لیے کہہ دوں سب سے پہلے اور بڑے اور عالی ولی تمام صحابہ اور تمام اہلِ بیعت کے افراد ہیں علمان لکھا ہے ہمارے جتنے بھی نبی پاک کے صحابی ہیں یہ سارے کے سارے عالم بھی ہیں سن لیجئے اور سارے کے سارے مجتحد بھی ہیں سارے کے سارے ولی بھی ہیں اور ان کی شان یہ ہے صحابہ اکرام علیہم ردوان تابعین تابعین کے بعد جو امت چودہ سوچال تک ہے ان میں سارے ولی کٹھے ہو جائیں صحابی جس گھوڑے پر بیٹھتا ہے اس گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی سارے ولی نہیں ہو سکتے ہیں یہ اتنا عالی درجہ ہے ولایت کا جو ان کو نصیب ہوا ہے اور وجہ کیا ہے صحابی صحابی کس کو آپ بیٹھے نا یہ آپ ہماری صحابت میں بیٹھیں یاد رکھ لیجی اور یہ جو صحابت ہے یہ اگر نہ ہوتی تو کوئی صحابی نہ ہوتا آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا آج کل کے کئی بندے کہتے ہیں یہ بزرگوں کے پاس جانا ان کے پاس بیہنا کوئی ضروری ہے تو میں نے کہا اگر نبی کے پاس نہ بیٹھتے تو صحابی کیسے بندے اور اگر صحابیوں کے پاس کوئی نہ بیٹھتا تو تابی کیسے بندے اور اگر تابیوں کے پاس کوئی نہ بیٹھتا تو تبہ تابی کیسے بندے اور اگر آج تم ولیوں کے پاس نہ بیٹھو تو پھر بندے کے پتر کیسے بنوں گے بندہ بنتا ہی وہ ہے جو ولیوں کے پاس بیٹھتا رہتا ہے کیوں بھئی مزا آیا کہ نہیں آیا آپ حضرات کو یہ کون ہے جو بولی بولتا ہے بزرگوں کے پاس بیٹھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے میں نے کہا جو ضروری نہیں سمجھتا نا وہ بندہ بان ہی نہیں سکتا ہے ہاں ہمارے دین میں بزرگوں کے قرب کو بڑا سکھایا گیا آپ دیکھیں نا تو فرمایا کہ جتنے ہمارے لوگ بیٹھے ہیں نا جب فرمایا نکاح کریں تو اچھے لوگوں سے کریں سمجھا رہی ہے بری بات کی لڑکا ہو تو اچھا نیک تلاش کریں لڑکی ہو تو اچھی اور نیک دیندار تلاش کریں مر جائیں تو فرمایا نیکوں کے ساتھ دفن کیا کرو سمجھا رہی ہے نبی پاک نے یہاں تک فرمایا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو چور اچکے کمینے لٹیرے ڈاکو بدماج شرابی کبابی مسجدوں کا سکون برباد کرنے والے مدرسوں کا سکون برباد کرنے والے علاقے کا سکون برباد کرنے والے شرابی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھانا فرمایا کس کے ساتھ فرمایا جب بھی کھانا کھانا ہے اس وقت تمہارا جو ہم نشین ہو تقی یون فرمایا متقی بندہ ہونا چاہیے دعوتیں کھانے جاتی ہیں آج میں فلان جگہ جا رہا ہوں آج میں اور کس کے ساتھ کھانے جا رہے ہو یہ تو اچکے لوگ ہیں تمہیں حکم ہے کہ اچھے کے ساتھ کھاؤ حضور نے فرما لا تصاحب الا مؤمنا فرما تیرا دوست ہوئی ہونا چاہیے جو مومن ہے تیری بیٹھک اس کے پاس ہو جو مومن ہو ناں نبی پاگ رہے ہیں لا تاکل تعمت الا تقی فرمایا جب تُو کھانا کھائے تو کسی برے بندے کے ساتھ نہ کھانا اچھے بندے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہماری تو یہاں تک تربیت کی گئی رشتہ لینا ہے تو اچھوں سے دینا ہے تو اچھوں کو کھانا کھانا ہے تو اچھوں کے ساتھ حضرت جی اگلی بات بھی سنیے گا میلامہ ابو بکر صاحب کی بلا آپ کی سعیدی صاحب کی بلا آپ کی اور جتنے آپ حضرات بیٹھیں آپ سب کی توجہ چاہ لے تو بھائی جان ورکاو مار را کے عین کی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں با جماعت نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے کہا کیوں فرمایا با جماعت جب نماز پڑھتے ہو دو ہی صورتیں ہوں گی یا تو امام کامل ہوگا یا پھر مقتدیوں میں کوئی کامل ہوگا فرمایا امام کامل ہوگا تو تب بھی سب کی قبول ہے یا مقتدیوں میں کوئی کامل ہوا تو تب بھی سب کی قبول ہے اب سمجھ آ رہی ہے تو ہمیں تو نماز کا بھی حکم ہے کہ جماعت سے پڑھو وجہ کیا ہے فرمایا سمجھ آئی ہے یہ کہا چاہ بزرگوں کو جانے کا بھاب ہے انتے تجھے پتہ ہی کیا ہے بزرگوں کے پاس نہیں جائے گا تو بنے گا کیا اللہ اکبر میں آپ کو جو بزرگوں سے بھاگنے والے ہیں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو یہ علماء نے لکھا ہے اور ادھر میری طرف دیکھئے گا ایک بندہ تھا اس کی بیٹی جوان ہوئی علاقے والوں کو بتا چلا تو لوگوں نے کہا جی رشتہ کریں جو بچہ خود رشتہ لینے آئے اپنے ساتھ کوئی بزرگ نہ لے کے آئے اگر کوئی کسی بزرگ کو لے کے آیا تو میں سے رشتہ نہیں دوں گا جانت نے کہا ٹھیک ہو گیا ایک نوجوان گیا اس نے چل کے بات کی کہ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں کہوں نے تیرے ساتھ آیا ہے اببا میں نہیں اس نے ایسی شرط لگائی وہ نوجوان شادی نہیں کر سکا چلا گیا دوسرا تیسرا چوتھا پورے علاقے میں بات پھیل گئی یہ کہتا ہے بزرگ بھی نہ آئے رشتہ میں اسے دوں گا اور دیتا بھی نہیں یا کیا ڈراما کیا ہوا اس نے ایک بزرگ کو بدا چل گیا یا ایسے یہ سفید داریوں والے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں کافی سارے ایک کو بدا چل گیا اس نے کہا بات یہ ہے اب جو جوان جائے نا مجھے کسی طرح چھپا کے لے جائے مطلب آپ جائیں گے تانگے پر جائیں گے ریڈی پر جائیں گے کوئی بھی سواری ہو تو مجھے چھپا کے کہیں لے جانا تو اسے کہنا کہ میرے ساتھ نہیں اور جب تم اس کے پاس ہوگے ساتھ تو میں نہیں ہوں گا تو جب بھی کوئی بات کرے تو مشورہ مجھ سے ضرور کرنا اس نے کہا ٹھیک ہو گیا نوجوان گیا اس نے کہا میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا تیرے ساتھ بزرگ اس نے کہا دیکھ لو میں تو دنگ ہوتا ہے نا اس نے کہا میں تو اکیل ہی تیرے ساتھ بیٹھا ہوں اچھا اس نے کہا پھر بات یہ ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دوں گا لیکن مسئلہ یہ ہے یہ سامنے نیر دیکھ رہے ہو پانی والی ہاں بالکل یہ نہ دودھ کی چلا دو تو ہم رشتہ دے دیں گے آپ کو اس نے کہا عدرہ جی مجھے بیس منٹ مل سکتے ہیں سوچ بچار کرنے کے تھوڑا میں کھلی فضا میں نکلوں کوئی سوچ بچار کروں اس نے کہا جاؤ کر لو وہ چلتے 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 اس ریڈی کے پاس آیا جہاں پر اس نے وہ بابا چھپایا ہوا تھا اس نے کپڑا ہٹا ہے اس نے کہا اب بول اس نے کہا کیا کہا ہے وہ کہتا ہے یہ نیر سے میں نا دودھ کی نیر چلا دو تو میں شادی کرتا ہوں اپنی بیٹی کی تیرے ساتھ اس نے کہا بھئی جلدی جا کے اسے بول کہ شام تک اس نہر کا سارا پانی نکلوا دے میں نے صبح دودھ کی چلانی ہے سمجھائیے کوئی نہیں یا یا حضرات کو اس نے کہا اس کو بول شام تک اس کو خالی کر دے صبح میں نے دودھ چلانا ہے اس کے اندر وہ دوبارہ واپس چلا گیا اس نے کہا جی جی مجھے قبول ہے اس نے کہا قبول ہے کیسے اس نے کہا جناب بات یہ ہے یہ نہر کا صبح تک سارا پانی نکلوا آؤ تاکہ میں دودھ چلواؤں اس نے یہاں سے پکڑا اس نے کہا لگتا ہے کوئی بزرگ آیا ہے تیرے سے جتنے آتے تھے میں سب کو یہی کہتا تھا لیکن وہ ڈر کے مارے کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے اب کیا ظلیل مو دکھائیں اس نے کہا بلکل میرے ساتھ بزرگ ہے وہ ریڈی کے پاس لگیا کپڑا اٹھایا بزرگ نکالا اس نے کہا رشتہ دینے ہی تجھ کو ہے میں نے تو ویسے لوگوں کو کہا تھا یہ صرف ایک لڑکی کی خاطر آپ نے بزرگوں کو چھوڑ گئے یہ تو کبینے لوگ ہیں جو بزرگوں کو چھوڑ جائیں فرمایا اچھا ہوتا ہی وہ ہے جو آپ نے بزرگوں کے ساتھ رہتا ہے بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے آپ اب بیٹھے ہو اس بات کو سمجھنے کی کوش کرے جو کہہ جائے بزرگوں کے پاس کیا ہے پھر وہ انجینئر اور مرزہ ہی بنتے ہیں اور جو بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں آپ سارے سنی علماء کو دیکھ لیں اور زیادہ ہی دیکھنا ہے تو دعوت اسلامی کو دیکھ لیں بزرگ کے پاس بیٹھتے ہیں نا جی مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے بابا جی بزرگ بزرگ ہی ہوتا ہے جنب بزرگ نہ ہو تو بندہ مار کھا جاتا ہے تو اس واسطے جو کہتے ہیں بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا کیا فیدہ ہے یہ تو سلسلہ شروعی صحابیت سے ہوا ہے اور وہ پاس بیٹھنے سے ہوا ہے یہ یاد رکھ لیجئے بھائی جان دیکھو نا چودہ سو سال گزر گیا تم کہتے ہو کسی کے پاس جانے کا کیا فیدہ ہے چودہ سو سال گزر گیا ہم جب مدینہ سے ہو کے آتے ہیں تو آپ روتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں ایسے ہی نہیں کیوں بھئی تم مدینہ سے ہو کے آئے ہو تو میں نے کہا میں چودہ سو سال بعد بس گمبد کو دیکھ کے واپس آئے سلام کر کے تو میری یہ شان ہے تو جو گمبد والے کے ہاتھ بھی چومتے تھے پاؤں بھی چومتے تھے ساتھ بھی بیٹھتے تھے توجہ ہے بات سمجھ گئے آپ حضرات تو اس واسطے آپ نے دنیا میں جس مولوی کو سننا ہے آج میں چھٹی دیتا ہوں آپ کو آپ نے دیکھنا ہے اس کا تعلق کسی بزرگ سے ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو نہ سننا کٹی پتنگ ہے وہ فارغ ہے بیچارہ اس کو پتہ نہیں میں نے کس کی کر میں پھس جانا ہے اور میرا کام بگڑ جانا ہے اس کو تو خود نہیں پتا بیچارے کو سمجھا رہی میری بات اس لیے تو وہ کہتے ہیں امی بھی شائع کوئی نہیں ابا بھی شائع کوئی نہیں ہاں ہاں اس لیے وہ کہتے ہیں نا ان کا ہے ہی کوئی نہیں اس لیے وہ یہ کہتے ہیں اور اگر کوئی اس کا فالور یہاں بیٹھا ہے پورے محلے کا سب سے بڑا بتتمیز ہوگا عوارہ ہوگا کمینہ ہوگا نماز نہیں پڑے گا رفجدہ امرنہ گل کر لو اور تیرے نال چھنکڑیاں کی گل کر یہ بھئی تیری اوقات یہ ہے شرب بتتمیز ہوگا دین کا مطلب بتتمیزی نہیں ہے دین کا مطلب ہے پیار محبت آجائے عدب آجائے اب سمجھئے آپ حضرات میری بات کو تو گرامی قدر حضرات یہ ایک فتنہ ہے اور یہ نیٹ پر ہی ہے جو نیٹ سے ابھی بھی دور ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور یہ ختم بھی ہو جائے گا آپ بے فکر ہو جائیں دو نمبر چیز کبھی دین میں چل سکتی آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ یار بڑے نمبر بتاتا ہے بڑی بات ہے وہ تو بڑی بک بک کرتا ہے میں نے کہا جناب مسیلمہ قذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا آپ کبھی اسٹری پڑھ کے دیکھیں وہ کوئی چھوٹا مٹا کام نہیں کرتا تھا سوکے درخت کو ہرا کر دیتا تھا میں چھوپ ہوگا یہ ہماری نالج ہے یہ ہماری معلومات ہے بڑے بڑے کام کرتا تھا وہ بھائی ہاں بڑا فنکار بندہ تھا کئی اس کے جھانسے میں آگئے پر صد کے جاؤں صدیق اکبر کے صدیق اکبر نے فرمایا نہیں یہ جو مرضی کر لے جتنے مرضی کرتب دکھائے جتنے مرضی فنکاریاں دکھائے میرے نبی نے کہہ دیا میں آخری نبی ہو تو آخری مصطفیٰ ہی ہوں گے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا آپ کبھی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں مسائلما قذاب کی بھائی آپ کو پتا ہے اس کا لشکر کتنا تھا بعد انہوں نے کہا اسی ہزار کا لشکر اس کے ساتھ تھا پچاس ہزار چالیس ہزار کی تو عام تعداد رکھی ہوئی آپ کہاں بیٹھے ہوئے بھائی جان بعد انہیں لاکھ سے بھی تجاوز کیا کتنی تعداد تھی آخر کو فنکاری تھی نا لیکن جب میدان میں چھپ کر ہی رہتا تھا جب میدان لگا مارا گیا اب یہ بھی چھپ کر بیٹھا ہے میرے اتنے فالور میرے اتنے ویور میرے یہ ویور میں نے کہا جس دن میدان لگے گا مار جائے گا بیٹھے ہو یہ اصل مسئلہ ہے تو یہ یہ فتنے تو شروع سے آ رہے ہیں یہ سال ڈیڑھ کے لیے بڑی بک بک ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا سبب بنائے گا آپ دیکھیں گے بیٹھے ہو بس اوقات ایسی ویڈیو اٹھا کے نہ بیٹھے اے مولی صاحب مجھے دھمکی دے رہے ہیں اب اے چھپکلی تجھے کون دھمکی دے رہا ہے تجھے تو بار بار سمجھایا جا رہا ہے حیاء کر لے سوائے بدتمیزی بے عدبی گستاخی کے صحابہ کو مشکوک تم نے بنا دیا اہلِ بیعت کو مشکوک ولیوں کو مشکوک بنا دیا حالانکہ تُو خود مشکوک بچہ ہے سمجھا رہی ہے ایک مرتبہ سٹیٹمنٹ کچھ ہوتی دوسری مرتبہ کچھ ہوتی ہے اور سوائے بزرگوں پر بھونکنے کے تیرے پاس اور ہے ہی کچھ نہیں سمجھا رہی بہری بات کی حالانکہ بزرگ وہ ہیں جنہوں نے اس پوری دھرتی کے اوپر اسلام کا جنڈا گاڑا ہے اور آئے تو کہتا باب شاہی کوئی نہیں کلمہ پڑھانے والے یہی بابا فرید نہیں ہے یہی عبداللہ شاہ غازی نہیں ہے یہی پیر عالم بخاری نہیں ہے یہی دولہ سبزواری نہیں ہے اور بھئی کلمہ پڑھانے والے لوگ بابا فرید نہیں ہے کلمہ پڑھانے والے آپ آگے نکل جائیں تو کوٹ مٹھن والا نہیں ہے شاہ سلیمان تونس بھی نہیں ہے پیر سیال نہیں ہے گولنے والا نہیں ہے کلمہ پڑھانے والے تو یہ بزرگ ہیں اور آج یہ کہتا یہ تو شیعی کچھ نہیں کیوں بھئی تو سکھوں کا بیٹا ہے اگر تو کہتا یہ کچھ بھی نہیں جنہوں نے سارے جہاں کو اس کو کلمہ پڑھا دیا تو ان کا احسان ہی نہیں مانتا اتنا نمک حرام ہے زندہ بندہ تو بول یا کرے نا اتنا بڑا نمک حرام ہو گیا انہوں نے ہم کیسے نہ ان کے نام پہ وجد میں آئیں مجھے میرے باباپ کو میرے دادا کو میرے بردادا کو میری نسلوں کو کلمہ پڑھانے والے بزرگ ہیں جب ان کا نام آتا ہے ہماری طبیعت تو مچل جاتی ہے نا اردو کہتا باب شہی کوئی نہیں کمال والی بات ہے رنجیت سنگھ کا بیٹا ہے کیا آواز کمزور نہ نہ فرمائیں آپ کمال والی بات ہے یار خدا کا خوف کرنا چاہیے ان سب عدرات کو اور میں نے پہلے بتا دیا ہے جو دین پر عمل کرے گا بابا بنے گا اور ان بزرگوں نے یہاں پر اسلام کا جھنڈا گھڑا ہے اور ان بزرگوں کے خلاف یہ زہر بکا جائے اور ان لوگوں کو بزرگوں سے دور کیا جائے اور پھر سٹیٹمنٹ کے ایک بند نے سوال کیا میوزک کہتا ہاں میوزک سن لینا چاہیے جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے آپ نیٹ پر سرچ کریں نہ ملو تو مجھے بتائی ہم لنک دے گے آپ کو کہتا ہے میوزک سننے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں نے کہا واقعی مسئلہ نہیں ہے میوزک سنیں گے تو تیرے جیسے پیدا ہوں گے نا یہ کیا طریقہ ہے بتائیں مجھے حالانکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو میوزک ہے گانا ہے فرمایا زنا کا منتر ہے یہ میرے نبی نے فرمایا اب نبی پاک کی تعلیم کو دیکھیں یا اس کی تعلیم کو دیکھیں کیا ہے دین کا تو نقشہ بگاڑ دیا نا ایک سٹیٹمنٹ اسی مرزے کی یہ ہے یہ کہتا ہے کہ حضرت فروع اعظم جب بھی کوئی نبی پاک کی بندہ گستاخی کرتا تھا نا تو آپ تلوار اٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے میں تیری گردن ارادوں گا تو نبی پاک فرماتے ہیں ابھی اسلام مضبوط نہیں ہو تھوڑا ٹھہر جا تو کہتا ہے یہ پتا کیوں تھا یہ عشق رسول نہیں تھا یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہم آپ کو دکھائیں گے اگر نہ نظر آئے تو کہتا ہے یہ عشق رسول نہیں تھا یہ عذرت عمر جب کلمہ نہیں پڑا تھا نا تو تاب بھی جذباتی تھے تو کہتا ہے کئی بندے نبی پاک کی صحبت میں رہ کر بھی نہیں بدلتے استغفر سمہ استغفر یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے حالانکہ نبی پاک نے فرمایا تم اگر اہد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے فرمایا تمہارے اہد پہاڑ کا ثواب کم ہو جائے گا سونے کا اور میرے صحابی کی ایک مٹھی کا وزن زیادہ ہو جائے گا پوچھا گیا کیوں فرمایا ان کے پاس جو شہ ہے وہ تمہارے پاس نہیں حضور وہ کیا ہے فرمایا وہ میرے چہرے پر نگاہ ڈالنا ہے یہ نیکی اتنی بڑی ہے یہ تمہارے پاس نہیں ہے یہ نیکی ہوتی ہے جو اتنا بڑا کام کروا دیتی سواجہ ہے نا آپ حضرات کی گرامی قدر حضرات اس واسطے اور دوسری بات میں بتلاوں اگر صحابی نہیں بدلنا تھا یہ بات سننے والی میں اب آپ کو کہوں گا نہیں اگر حضرت عمر نے نہیں بدلنا تھا تو پھر اس عمر کو میرے نبی نے رب سے مانگا ہی کیوں تھا اب اگر کوئی اس کا فالور بیٹھا ہے تو میں تیرے ضمیر کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں اور یہ لائیو جا رہا ہے آپ بھی سوچئے گا سمجھا رہیے بری بات کی کوئی نہیں آ رہی ہے کیا طریقہ کہا رہا ہے اور میں تیسری بات بتلاوں یار نبی پاک نے فرمایا یہ صحاب میں روایت موجود ہے گاپنی سنا رہا آپ کو فرمایا جب بھی کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے فرشتہ ساری جنگی اس کو نیکیوں کی طرف بلاتا ہے شیطان ساری جنگی اس کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے میرے نبی نے فرمایا جو میرے ساتھ شیطان پیدا ہوا تھا میری صحبت کی وجہ سے وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا یہ میرے نبی پر مارے یار جس کی صحبت میں رہے کہ شیطان مسلمان ہو جائے وہ کتنے عظیم نبی ہیں اور ان کے سیابی عذرتی عمر کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ ابھی بدلا نہیں نبی کی صحبت میں رہ کے تو میں نے کہا جو صرف صحبت میں رہے وہ بدل جائے تو جو اب تک روزے میں ساتھ ہے اس عمر پہا اب آپ سمجھائیے آپ سبی عذرات کو اب یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو لوگوں نے آواز بلند کی پوری دنیا میں سے مسلمان حکمرانوں کو چاہیے اس کا صدباب کریں اور جہاد کا اعلان کریں آگے سے پتا کیا کہتا ہے کہتا ہے ہم جہاں نہیں کر سکتے ان کے پاس اصلہ بہت ہے خالد بن ولید ہزار خالد بن ولید آ جائیں تو آجام ان سے نہیں لڑ سکتے استغفر اللہ سمنا استغفر اللہ کیسا یار بدبخت انسان ہے قسم خدا کی اٹھا کے کہتا ہوں خالد بن ولید ہزار نہیں ایک آ جائے نا اور بغیر تلوار کے آ جائے بغیر تلوار کے آ جائے میدان ہمارا ہوگا کہا کیوں میں نے کہا خالد بن ولید کو سیف اللہ اللہ کی تلوار میرے مصطفیٰ نے کہا ہوا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہزار خالد بن ولید اور آگے سے پتا سٹیٹمنٹ کیا دیتا ہے کہتا ہے ہزار خالد بن ولید آ جائے نا تو یہ کچھ نہیں کر سکیں گے کیوں کہتا ہے سامنے سے ایک نوجوان یعودی کلین شیو بڑا تعرف کروا رہا ہے جیسے اپنے داماد کا کوئی کرواتا ہے نا ایسے تعرف پیش کر رہا ہے اس کا وہ اگر آ جائے تو کلاشن اس کے ہاتھ میں ہو تو کیا بنے گا اب میں نے کہا یہی تو تجھے پتا نہیں انیس سو پینسٹھ کی جنگ اٹھا کے دیکھ لے انیس سو اکتر کی اٹھا کے دیکھ لے اگر یہاں ہمارا کو فوج کا بندہ اس رینگ کا بیٹھا ہے جو اس دور میں تھا اسے آپ پوچھ لیں ہماری فوج آج بھی زندہ سلامتیں آپ ان سے پوچھ لیں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں برڈروں کے اوپر فوجی کڑیوں کے بتاتے ہیں ہمارے پاس بظاہر اتنا اثرہ نہیں تھا ہندوستان نے جب جنگ کے حملہ کیا ہمارے اوپر تو کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا جس نے سفید چولہ پہنا ہوا تھا بام باتا تھا پکڑ کے اپنے جولے میں بام باتا تھا پکڑ کے جولے میں جب ان کے بام ختم ہو گیا تو نکال کے انہیں کے اوپر بھینک رہے تھے بھائی توجہ ہے یہ ہمارے بھائی نے اتنا زور لگایا ہے تو جو ابھی چوب بیٹھے ہیں تم کب زور لگاؤگے سبحان اللہ تو کہو نہیں اوہ بھائی جان یہ آج تک یہ تاریخ کا حصہ ہے اب تم کہتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اوہ جاہلو اوہ منکرو سنو جنگے بدر میں صرف آٹھ تلوارے تھی بھائی پتہ ہے آپ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پڑ بخاری پڑ مسلم پڑ چوتھے پارے میں نومے پارے میں جہاں جہاں یہ ذکر ہے اس کی تفسیر میں پڑ یہاں تک ہے اب آپ آپ کو میں بتاؤں ہوتا کیسے ہے تم کہتے ہو سامنے حصہ ہوگا تم کو اے سامنے والے کی حصہ کی ایسی کی تفسیر جیتتا وہ ہے جدر میرے رب کی حمایت ہوتی بھائی جان شہابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا ایک بندے کے پیچھے بھاگا کافر کے پیچھے میرے ہاتھ میں چھڑی تھی یہ جنگے بدر کے واقعہ میں نہ ہو میں خطابت چھوڑ دوں گا میں صرف آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کیسے جیت سکتے ہیں سن اس جاہل کمینے کو کیا پتا اس انگریزوں کے پٹھو کو کیا پتا اس اسرائیلی ایجنٹ کو کیا پتا اس جتیم العلم کو کیا پتا جو خود کہتا ہے میرا باپ بھی نہیں میری ماں بھی نہیں یہ لا وارس بچہ پتہ نہیں کہاں سے مسلط ہو گیا اس کو کیا پتا شہابی کہتا ہے میرے ہاتھ میں چھڑی تھی ایک کافر کو میں نے بھگایا جب میں چھڑی مارنے لگا نا تو کہتا ہے حضور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے مجھے دو پتے نہیں جنا فرمایا وہ اللہ کی مدد آ گئی تھی اب مسلمانوں کے لیے یوں اللہ کی مدد آتی ہے تو کہتا ہے خالد بن ولی تلوار لے کہہ جائے کچھ نہیں وہ تلوار نامی ہوئے تامی کافراند دو ٹوٹے انہیں نے اور ایسے یتیم العلم مرزے جیسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو جہاد سے دور کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا کبیرہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کبیرہ گناہ ہے قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے کسی پاک دامن مرد اور عورت پر زنا کی تحمت لگانا کبیرہ گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے رشوت سود یہ سارے جتنے بڑے گناہ ہیں یہ سارے گنوائے اور آخر میں فرمایا کبیرہ گناہ ہے کہ بندہ جنگ اور جہاد سے بھاگے جہاد سے بھگا نہ قوم کو اس قوم کو تیار کر اس قوم کو تیار اور یہ کہتا ہم تو کاری کچھ نہیں سکتے میں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ اصلہ آرہے وہ اصلہ اور پتہ کیا کہتا ہے پاکستانی فوج بھی مقابلہ نہیں کر سکتی اب میں پاکستانی فوج سے کہوں گا اب تو اس کو پکڑ کے لگام ڈالو یہ تو پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی خطرے کا ایک نشان بنا ہوا ہے یہ کونے جو پاکستانی فوج کو للکار رہا ہے یہ کونے جو کہتا ہے پاکستانی فوج کچھ نہیں کر سکتی تجھے پتہ ہی نہیں فوج کیا کر سکتی ہے سمجھا رہیے مری بات کی بھائی جان یہ فوجی ہے جو بادروں پہ کھڑی ہے اور آج ہم یہاں محفوظ بیٹھے ہوئے آپ جانتے ہیں شہر کراچی میں ایک وقت تھا کہ باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا پھر فوجی آئی تھی رینجری آئی تھی یہ پولیس ہی آئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہیں تو امن ہے اللہ کرے یہ سارے کے سارے حضور کے سچے غلام بھی ہوں کمیاں کتائیاں ہر مولویوں کے شعبے میں بھی کمی کتائی ہے فوج کے شعبے میں بھی ہے سیاستدانوں کے شعبے میں بھی ہے پولیس کے شعبے میں بھی ہے کمی کتائی تو ہوتی ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ کاری کچھ نہیں سکتے اے تیری بھول ہے تم بھی کہتے تھے مولوی کاری کچھ نہیں سکتے تو پھر مولویاں نے کارکت دسیا ہے نا سمجھا رہی ہے اسی طرح ہماری فوج اور ہماری فوج کے جتنے ٹینک ہیں جتنے میزائل ہیں جتنے ایٹم بمب ہیں وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ دشمن کو نہ کچھنے چپوائیں اور اسلام کا جنڈا فخر سے بلاند کر دیں یہ صلاحیت رکھتے ہیں گرامی قدر حضرات اس واسطے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تمہیں جہاد سے دور کرتے ہیں لیکن یاد رکھنا کبھی جہاد سے پیچھنا اٹھنا میرے حضور نے فرماتا قیامہ تک لئے جہاد منسوخ نہیں ہوگا منسوخ نہیں ہے جہاد ہاں یہ ایک الگ قانون ہوتا ہے کہ جب اسلامی حکومت بن جائے اس کا کوئی سربراہ ہو جائے فوج آئے جائے بارڈر بن جائے تو پھر ایسے ہی بارڈر کراس کر کے نہیں لڑنا چاہیے چونکہ پھر وہ امن برباد ہوتا ہے ہاں جب کافر ہمارے ملک پہ حملہ کرے گا پھر ہماری فوج لڑے گی اور اگر فوج کہہ دے کہ اب ہم سے کام بھاری ہو رہا ہے پھر ہم جائیں گے اور بتائیں گے مصطفیٰ کے دیوانے کیسے جہاد کرتے ہیں اب آس ہم جائیے اور فلسطین والے مسئلے میں بھی میں یہ کہوں گا عالم اسلام کی دنیا سے مجھے بہت اچھا لگا کل سعودی عرب کے اندر اجلاس ہوا ہے اور اس نے پورے ملکوں کو طلب کیا ہے بہت اچھا محمد بن سلمان اچھا کام کیا ہے جتنے سر بھرا گئے وہ اچھا کام کیا ہے لیکن صرف اجلاس کر کے نہیں اٹھنا تو ہم نے وہاں پر ایک پیغام دینا ہے دو تین دن یا ایک دو گھنٹے ہیں تمہارے پاس بند کرو ورنہ اسرائیل تیری ایسی کی تیسی آ رہے ہیں محمد عربی کے غلام یا پھر تیرا بیرا گھر کھو گا یا تیرے حامیوں کا بیرا گھر کھو گا اسلام کا جنڈا کل بھی بولانتا ہے اسلام کا جنڈا آج بھی بولانتا ہے سمجھا رہی ہے اور یہاں پر سنیے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ اسلامی حکمرانوں نے کام کیا اچھا کام کیا ہے لیکن صرف اب یہی بیان بازی نہ نہ ہو ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں بھئی بائیس دن ہوگے ابھی کھڑے ہیں تھک جاؤ گے بیٹھ جاؤ اتنی دیر نہ نہ کھڑے ہو آپ تو کام اور کرنے والا ہے نا اور تیسرا پیغام میرا یہ ہے کہ ہر اسلامی ملک کے سربراہ کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم وہاں پر یہ سیز فائر چاہتے ہیں جنگ بندی چاہتے ہیں اگر کسی نے نہ کی تو ہم تمہارا بیڑا غر کریں گے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید پھر ہمارے ملک کا کیا بنے گا تو یہ بھی پیغام سن لیجئے ملک کے لیے بادروں کے لیے فوج کھڑی ہو جائے صرف دروازہ کھول دو کہ یہ راستہ جاتا ہے فلسطین کی طرف محمد عربی کے غلام جائیں گے اور یا رسول اللہ کہنے والے جائیں گے جزاک اللہ یہی جذبہ ہے جو تمہارے اندر پیدا کرنا ہے یہ کہتا ہے کہ ہم تو گاری کچھ نہیں سکیں گے تو میں نے کہا ڈر پوک ابو جہل کی اولاد اے ابو لہب کی اولاد اے بے غیرت تو کیا درست دے رہا ہے قوم کو درست دینا ہے تو ایسے دے دیکھیں چھوٹا سا مولا نہ ہے اور کیسے قوم کو جذبہ دیا ہے تو قوم کو ڈراب رہا ہے شرم نہیں آتی ہے اور قسم خدا کی کبھی نہ ڈرنا جہاد سے ادھر دیکھو کیوں دو باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں مسلمانوں جب تم جہاد کرو گے نا دو اینام ملتے ہیں ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن دو ہیں پہلا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے گناہ ماف یار ہماری تو قضائیں ہی بہت ہیں ہمارے تو پاپ ہی بہت ہیں گناہ ہی بہت ہیں تو اگر ایک قطرہ گرنے سے پہلے ماف ہو جائیں تو کتنا سستا سودا ہے اور اچھا اگلی بات سنیں گے تو آپ کو لطفہ کہا مزہ یہ ہے مر بھی جائیں گے اور مریں گے بھی نہیں کیوں فرمایا شہید زندہ ہے مردہ ہوتا ہی نہیں ہے کتنا پیارا نسخہ ہے یار گناہ بخشوانے کا اور زندہ رہنے کا دیکھو نا یار پولیس والے تو بڑے بڑے گزرے ہیں پر ممتاز قادری جیسا تو کوئی نہیں نہ گزرا ہے مر بھی گیا مرا بھی نہیں نہیں زمجھ سکے یہاں بھدرات تو دوستانے گرامی یہ جذبہ پیدا کر اپنے اندر کہ جب بھی اعلان ہوگا سب سے پہلی صف میں میں ہوں گا اور پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کفر کا دوڑنا قسم خدا کی کفر جب دوڑتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے ساتھ بنتی کیا ہے ابھی تو میں نے جنگ بھدر کا ایک بات سنائی ہے مجھا رہی میری بات کی اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے حالانکہ حضرت خالد بن ولید پتا کیا ہے توجہ ہے جی حضر خالد بن ولید آ جائیں میں نے کہا سن ادھر دیکھو حضرت خالد بن ولید وہ ہیں جن کے بارے میں تمام اہل سیر نے لکھا فرمایا یہ خالد بن ولید وہ تھا ایک جمعہ پڑھنے کے بعد جب دوسرا جمعہ ہم پڑھتے تھے کوئی جمعہ زندگی کا خالد بن ولید کا ایسا نہیں گزرا اگلا جمعہ پڑھنے سے پہلے پہلے ہم نے کوئی شہر فتح نہ کیا ہو کوئی پوری زندگی کا ایک جمعہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے کوئی بستی کوئی شہر کوئی علاقہ فتح نہ کیا ہو یہ ہے خالد بن ولید اب یہ کہتا ہے ہزار خالد بن ولید آنے تو کچھ نہیں ہوگا آئے بندے دا پتر بانوے تو اگر مسلمان ہوتا تو مسلمانوں والی بولی بولتا یہ تو کفر بک رہے ہو جناب ہم لوگوں کو تیرے کفر بھی بتا رہے ہیں اور لوگوں کو جذبہ جہاد بھی دے رہے میں بات کو بالکل سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں آپ کو پتا ہے تب جب فلسطین پر یہ مسئلہ ہوا تھا تو اس فلسطین کو فتح کس نے کیا تھا حضرت صلاح الدین ایوبی نے اور ملک شام دمشق کی جامعہ مسجد جس میں حضرت عیسی علیہ السلام نے آنا ہے اس مسجد کے اندر آپ کا مزار ہے اور میں ہو کے آیا ہوں آپ بھی کہتے حضرت علامہ ابو بکر گورمانی صاحب آپ بھی وہاں سے ہو کے آئیں میں پچھلے سال گیا تھا وہاں پر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے مزار شریف پر اور وہ میں نے مینار بھی دیکھا جس پر حضرت عیسی علیہ السلام نے آنا ہے سمجھا رہی ہے جناب یہ دمشق شہر ملک شام کا یہیں پر حضرت سیدہ زینب کا مزار ہے یہاں پر حضرت سیدہ سکینہ پاک کا مزار ہے نبی پاک کی دو بیویاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ ام حبیبہ ان دونوں کا مزار وہاں ہے اور یہی وہ شہر ہے جس کے اندر بلال حبشی کا مزار ہے آئے آئے اور یہی وہ شہر ہے جس کے اندر حضرت امیر مواویہ کا مزار ہے میں ان سب کے مزاروں سے ہو کے آیا ہوں بہت ساری اور ہستیاں بھی ہیں اور وہ جو بابو صغیر قبرستان ہے اس کے چوک کے اندر علامہ ابن ساکر تشریف فرمائے کیوں جی؟ علامہ ابن ساکر بہت بڑے عالم گزرے ہیں تاریخ دمشق جنہوں نے لکھی ہے ہاں اور یہی وہ شہر ہے جس کے اندر حضور غوث پاک کا عطائی بیٹا روحانی بیٹا شیخ مہیدین ابن عربی بھی موجود ہے سمجھ آ رہی ہے قسم خدا کی جب وہاں گئے مجھے وہی لطفہ ہے جو غوث پاک کے مزار پہ آتا تھا اور یہیں اسی شہر کے اندر ایک مقام بھی ہے پہاڑ کے اوپر جس کو مقامیں اربعین کہتے ہیں اچھا اس پر ہم جا نہیں سکے لیکن میں نے نیت کی جب جاؤں گا اربعین چالیس کو کہتے ہیں وہاں بزرگ کہتے ہیں ہر روز چالیس ولیوں کی بیٹھک ہوتی ہے یاد رکھ لیں اور یہ حدیثوں میں بھی ہے فرمایا ملک شام کبھی بھی وہاں پر جو ولی ہے نا ان کے صدقے میں بارش ہوتی ہے ان کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کے صدقے میں برکت ہوتی ہے اور کبھی بھی اس شہر کو کوئی پورے طریقے سے برباد نہیں کر سکے گا چھوٹی موٹی لڑائی تو ہوتی رہتی ہے اور وہ وہاں پر کئی شہر مکان ابھی بھی ہم نے دیکھے لیکن شہر سلامت ہے چون میرے نبی نے دعا کی تھی یا اللہ شام کو برکت دینا وہاں کے جو پھال کی برکت ہوتی حسن دیکھو تو تم بھول جاؤ گے اپنا حسن کیا تم نے حسن سمجھا ہوگا ہے کیوں حضرت جی حسن ان لوگوں کے پاس ہے اور اگر آپ وہاں پھال دیکھیں اتنا اتنا بڑا آم مینگو اتنا اتنا بڑا سیب آپ حیران ہو جاتا یہ بندگو بھی ہوتی ہے نا جس کا سلات بنتا ہے یقین کرے اتنا دس دس کلو کا ایک ایک پیس آپ وہاں پر کنوں مارٹا دیکھیں آپ اکل دنگ رہ جائے میں جب پہلے میں وہ مجھے ایک بندہ لے گیا دکان کی اوپر کہتا ہے آپ کو جوس پلائیں گے تو میں جب گیا تو میں نے کہا یار یہ آٹی فیشل ہے ابے آٹی فیشل نہیں اصلی ہے اور میں نے کہا کھول اس کی کھڑکی کھڑکی کھولی تو میں نے دیکھا تو وہ حیران وہ پھر میری ویڈیو بنانے لگ بے شیخ کو پتہ ہی نہیں میں نے کہا شیخ پاگل نہیں ہے پتہ مجھے ہے لیکن دیکھا پہلی مردمہ پتہ مجھے ہے لیکن میں نے کہا آنکھوں سے دیکھ کر لطفیہ جب عجیب ہوتا ہے تو ایسی برکت ہے وہاں پر قسم خدا کی میں آپ کو کیا بتاؤں لیکن مسلمان حکمرانوں میں سے جب کوئی غداریاں کرتا ہے تو پھر ملک ظاہری طور پر برباد ہوتا ہے لیکن ایمانی طور پر سب سے آگے رہتا ہے تو میں جو بات کر رہا تھا ایک مقام اربعین ہے وہاں پر جہاں اللہ کے ولی جمع ہوتے ہیں اچھا دوسرا ایک اور مقام بھی اس کو مقام اصحاب کحف کہتے ہیں یہ مصر کے اندر بھی مشہور ہے اور یہاں بھی مشہور ہے فقیر مقام اصحاب کحف پر بھی گیا تھا اور ان کی مسجد میں اصحاب کحف کی جو مسجد تھی جو اس مقام پر مشہور ہے وہاں مغرب کی نماز فقیر نے پڑھائی تھی الحمدللہ تو بڑی برکا تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو ہم نے اپنے اندر ایک ڈر پیدا کیا ہوا ہے اس ڈر کو آپ نکالیں آپ اپنے بزرگوں کی ہسٹری کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا نہ کوئی شام کو مٹا سکا سمجھ آئی نا نہ کوئی یمن کو مٹا سکا چونکہ برکت کی دعا تو میرے مصطفیٰ نے فرمائے گا اور میں نے رات بھی ایک جگہ بتایا علامہ ابو بکر صاحب میں آج پھر بتا رہا ہوں حضور غوث پاک کے شہر بغداد کی پتا کیا خصوصیت ہے یہ شہد ہی آپ کو کوئی بتائے گا اس شہر میں آج تک جتنے حکمران گزرے ہیں جب تک بغداد شہر کے اندر رہے ہیں حضور غوث پاک نے کسی کو مرنے نہیں دیا ہے جتنے حکمرانوں کو موت آئے جب بغداد چھوڑا تب حملہ ہوا ہے جب حملہ ہوا ہے جب بغداد چھوڑا ہے اچھا پھر اگلی بات پورے عراق کے اندر امریکہ نے ایک عرصے تک وہاں جنگ کی اور امارتیں گرائیں بغداد شہر کی کوئی بڑی امارت نہیں گرا سکے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امارتوں کے اوپر گولیاں لگی ہوئی ہیں یعنی یہ دیواروں کی اوپر شیشوں کی اوپر فلا فلا یہ ہے لیکن امارتیں گرا کے منحدم کر کے یہ نہیں کر سکے کیوں میں نے کہا میرے غوث کا شہر ہے یہ میرے غوث کا شہر باقی کئی شہروں کو ہم نے دیکھا بڑی بربادی ہوئی پڑی یہ بارڈر کے قریب والے برباد ہوئے پڑے ہیں لیکن غوث پاک کا شہر فرمایا جینادہ سائین جیندہ ہوئے ان کو کچھ نہیں ہوتا تو میں جو آپ کو بات بتلا رہا ہوں میرے بھائی یہ جو ہمارے لوگ ہیں نا ہمارے لوگ انہوں نے بڑی مہم تھا کہ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کوئی جمعہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں ہم کوئی شہر فتح نہیں کرتے تھے اور آئی تو کہتے ہیں خالد بن ولید آجائے تو کیا کرے گا اب تیری ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا مجھا رہی نا یہ بک بک کرتے ہو بے حیاء قسم با خدا خالد بن ولید آجائے آج امت کا نقشہ بدل جائے گا یہ بزاری عورتوں کی بولی بولنے والا کمینہ یہ کون ہوتا ہے جو دین پر تبصرہ کرے گا تو ایسے کمینے سے بچو گے بلکل ایسے بندے کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کل بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ تھے آج بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ ہیں اور بات کو میں اسی چیز پر ختم کر رہا ہوں بزرگوں کے بارے میں آپ نے سنا مختلف قسم کے اطرازوں کے میں نے جوابات بھی دیئے حقائق بھی بیان کیے اور یہیں پر ایک بات میں اور بتلان آجائے بلال آگے آجائے یہ بلال ہمارا بہت پیارا بھائی ہے شہزادہ و انداری اللہ اس کو خیر و ورکہ دیکھے کیسے آپ ٹھیک ہیں جی ماشاءاللہ جیتے رہی ہے جناب اللہ کریم خوش رکھے ابھی حادری پیش کریں گے نا جی بالکل ٹھیک ہوگئے اچھا بھئی ابھی اظہر سی بات ہے میں نے حادری پیش کی ہے میں نے آگے نکلنا ہے تو آپ اٹھ کے ہمارے پیچھے نہیں بھاگیں گے جی میرا بھی چاہتا ہے کہ آپ کو سلام کہوں تو انوجہ پیاما لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی اور ابھی سنا خان بھی ہیں محفل کا رنگ جو خراب ہوتا ہے تو پھر ہمارے دل کو نہ تکلیف ہوتی ہے تو آئی دیکھتے ہیں کون پکا رہے گا اور اب میں نے بالکل سٹیٹ درمیان میں سے نکلنا ہے صرف آپ تھوڑا سا راستہ بنا دیں اٹھنا نہیں ہے کسی بندے نے آج لاغ جاندہ پکا پکا سننی کے ڈابائٹ ہے اٹھنا نہیں ہے مدنی چینل دیکھتے رہیں گے بیٹھ جائیں عزیز بیٹھ جائیں عزیز بیٹھ جائیں یہ میرے ساتھ ہے یہ میرے ساتھ چلیں گے یہ باقی سکوٹی والے باقی آپ آج دیکھنا ہے کھڑا پکا سننی بیٹھا ہے لاؤوی نومان بھائی تیرہ بھی سو بٹا سو نمبر ہے بھائی بہت پیارا ساؤن چلاتا ہے اور اس کی خصوصیت مجھے علامہ ابوبکر نے بتائی کہ یہ کسی شادی پر بھی نہیں چلاتا اور کسی رافتی اور خارجی پر بھی ساؤن نہیں چلاتا چلاتا ہے تو سننیوں کی محفل میں چلاتا ہے بہت اچھے بھائی اب بلال بھائی جو ہمارے پہلوانے اہل سنت ہیں یہ ہمارے بلال بھائی جو ہمارے چھوٹو اہل سنت ہیں ان کو ٹائم دیں گے اور جس انداز سے دیں گے وہ آپ قبول کریں گے اٹھنا نہیں ہے میں نے کہا جو پکا سننی ہوگا وہ آج اٹھے گا نہیں چیک کرو پکا کونے کچھا کونے آج اللہ کی جاندہ پتا پھر السلام علیکم بیٹھنا 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 بیٹھ ساب کو بیٹھنا ساب کو اسلام